بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک و یا عباد اللہ خلال حسین حضرت یہ ایک عاشق حسین کی قبر ہے جن کا نام جناب رسول ترک ہے قوم کے قبرستان میں جناب معصومہ کے حرم کے سامنے یہ مرقد ہے جناب رسول ترک کی مختصر سالاقین کا یہ ہے کہ یہ ایک بامتہائی جو لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے لیکن ایک ایسا انسان جو حرام اور حلال الہی کا لحاظ نہ کرتا ہو تمام حرام اور محرمات الہی میں مختلع ہو حتی شراب جیسی لعنت کا مرتقب ہوتا ہو اور جیسے بہت ساری چیزیں جو عام طور پر معاشرے کے ایسے لوگ جن پر ہم سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے یہ انہی میں سے ایک انسان تھا اور ان کا پورا ایک ظاہرہ ایک گروہ تا چند لوگوں پر مشتمل اور یہ جناب رسول ترک ایک روز محرم میں ایک مجلس میں گئے اور مجلس میں جب گئے تو مجلس میں ان کو صاحب مجلس نے آنے نہیں دیا اسی وجہ سے کہ تم لوگ مناسب لوگ نہیں ہوں اور تمہارا جو کردار ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم مجلس میں آؤ اور صاحب مجلس یہ کہتا ہے کہ میں انہیں مجلس میں نہیں آنے دیا اور آتا مجلس سے انہیں بھگا دیا پھر وہ جب آپ کو سویا ہے صاحب مجلس تو اس نے فاق میں دیکھا ہے کہ سہرہ کربلا ہے اس کربلا کے سہرہ میں خیمہ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس خیمے میں خود امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اور لوگ ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ جو مجلس کرنے والا تھا جس نے جناب رسول ترک کو مجلس سے روانہ کر دیا تھا اور وہاں سے بھگا دیا تھا اس نے کہا میں نے خیمے تک پہنچ کے بہت کوشش کی کہ میں خیمے میں داخل ہوں لیکن خیمے کے ساتھ ہی ایک رسی سے ایک کتہ بندہ ہوا تھا جو مجھے امام حسین کے خیمے میں جانے نہیں دے رہا تھا اور عالم یہ ہوا کہ اس کتے نے مجھے آخر تک امام حسین کے اس خیمے میں نہیں جانے دیا لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کتے کا چہرہ رسول ترک کا چہرہ تھا میں بڑا پریشان ہوا کہ مولا نے مجھے تنبی کیے کہ میں نے رسول ترک کو مجلس میں آنے سے روکا ہے صبح اٹھتے ہی وہ دھونتا ڈھانتا پہنچا جناب رسول ترک کو تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس نے جا کے وہاں ان کو جب سلام کیا تو انہوں نے عجیب سے تریخیز ان کو جواب دیا لیکن یہ ان کے پیروں پہ گر گیا اس نے کہا تم مجھے معاف کرو رسول ترک بہت پریشان ہوئی کہ ہوا کیا آخر اس نے سارا خواب دور آیا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سہرہ میں ایک خیمہ ہے اس میں محمد حسین علیہ السلام موجود ہیں اور لوگ ان سے ملاقات کر رہے ہیں میں نے ملاقات چاہی تو ایک وہاں کتہ موجود تھا جس نے مجھے وہاں گھسنے نہیں دیا اور میں نے وہ جب غور سے دیکھا تو اس کتے کا چہرہ تو ان سے ملتا تھا تو رسول ترک نے اسی لمحے میں صرف ایک جملہ کہا کیا مولا نے مجھے اپنا کتہ قبول کر لیا ہے اور اس جملے کے بعد جناب رسول ترک نے خدا کی بارگاہ میں امام حسین کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد پھر کسی گناہ کا ارادہ تک نہیں کیا ارتکاب تو کجا ہمیں بھی پروردگار سے دعا ہے کہ امام حسین کے صدقے میں رمضان مبارک میں بالخصوص ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ ہم امام زمانہ کے کسی قابل ہو سکیں حضرت ہمارا انتظار کر رہے کہ اگر ہم تیار ہو جائے تو حضرت فوراً ظہور فرمالے پروردگار سے اور امام حسین سے دس بستہ گزارش ہے کہ اس رسول ترک کے صدقے میں ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو کہ ہم بھی اس طریقے سے امام کی بارگاہ میں سرخروب ہو سکیں السلام علیکہ یا عبا عبداللہ حسین المظلوم